اور آپ کو یہ بتائیں کہ وزیراعظم شباز شریف کے رمضان پاکج کے تحت زلہ ننکانہ صاحب میں آٹے کی تقسیم جاری ہے شہری موفت آٹے کی فراہمی کے حکومتی اقدام سے خوش نظر آ رہے ہیں اب تک چار لاکھ سے زائد موفت آٹے کے بیکس تقسیم کیا جا چکے ہیں جبکہ شہر میں ناجائز منافع خوروں کی بھی شامت آ گئی ہے بھاری جرمانے کیے گئے ہیں اسمان سندرانہ ریپورٹ کریں گے ننکانہ صاحب میں بھی آٹے کی تقسیم جاری گیارہ پوائنٹس پر تقریباً دو لاکھ سے زائد گھرانوں میں سوہ چار لاکھ کے قریب موفت آٹے کے بیکس تقسیم کیا جا چکے ہیں عوام کو باعزت طریقے سے موفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم آئے ہیں اور ہمیں تین تھیلے آٹے کے ملے ہیں کوئی مسلم سے حال نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے انتظام بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ سبھی خوش ہے ادھر سما سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے آٹے کی تقسیم کے آداد و شمار کی تفصیلات بتائیں اپنے پورے زلے میں گیارہ پوائنٹس قائم کی ہیں اور بڑی سپیشیس جگہ ہیں ہم نے ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹوٹل چھ لاکھ بائیس ہزار بیگ ہم نے تقسیم کرنا تھا ابھی تک ہم تین لاکھ چنانوے ہزار بیگ جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں بڑا اچھا جل رہا ہے بڑا سموت کام ہو رہا ہے دوسری جانب زلائی حکومت کی جانب سے گراہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے ناجائز منافع خوروں کو جرمانے آئد کیے گئے ہیں عثمان صندرانہ ساما ننکانہ صاحب